آپ کے سامنے ہی کہنا چاہتا ہوں یہ سن لیں ہموشی سے کہ جتنی بھی میری زندگی ہے میں انشاءاللہ آپ کے لیے آخری خون کے طبقے قطرے تا میں انشاءاللہ آپ کے لیے لڑوں گا اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو اپنی زندگی کے اوپر بتانا چاہتا ہوں دان خان سیاست میں کیسے آیا میری طرح کا آدمی آج سیاست میں کیوں آیا میں میں ایک کرکٹر تھا میں نے پڑھا یونیورسٹی پڑھی اس کے بعد میں نے کرکٹ کھیلی اور میں دس سال تک کرکٹ کھیلتا رہا اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے میں دنیا کا پیسٹ آل آنڈر بن گیا میں کوئی سیاست میں میرا انٹریسٹ نہیں تھا کوئی سیاست میں میرا شوق نہیں تھا نہ سیاست کا مجھے پتا تھا میں آپ یہ غور سے سننا ہے آپ نے کیونکہ میں آپ کو آج ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ شاید ایسا موقع نہ ملے کہ میں کیسے سیاست میں آیا مجھے کوئی کیونکہ میں ایک کرکٹر تھا دنیا میں گرمیوں میں انگلینڈ میں کھیلتا تھا سردیوں میں پاکستان ٹیم کیسا دنیا پھرتا تھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا سیاست کا میں جب اپنے روچ پہ تھا میری والدہ کو کینسر ہو گئی میری والدہ وہ تھی جو سب سے زیادہ میرے سے پیار کرتی تھی چار بہنوں کا میں کیلہ بھائی تھا میں اپنی والدہ کا لاتلا تھا نون لکھ سمجھ دیئے میں لاتلا ہوں میں اصل میں اپنی مالدہ کا لاتلا تھا والدہ کو جب کینسر ہوئی میری زندگی بدل گئی وہ آدمی جس کو کوئی سی فکر نہ فاقہ ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا تھا ہر سال میں زیادہ اوپر جاتا تھا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ سارے پاکستان میں کوئی کینسر ہسپتال نہیں ہے جو کینسر میری والدہ کو تھی وہ اگر یہاں شوقت خانم ہوتا تو وہ سب سے آسان کینسر تھی جس کا علاج ہو سکتا تھا کیونکہ ہسپتال نہیں تھا جب تک میری والدہ کا پتا ہمیں پتا چلا کینسر کا کینسر پھیل چکی تھی میں اپنی والدہ کو انگلنڈ لے کے گیا اب یہاں جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کو بات بتا جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے گھر والے کو ملک سے باہر علاج کروانے لے کے گیا وہ سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں جتنا مشکل کام حالانکہ مجھے انگلنڈ میں لوگ جانتے تھے میری واقفیت تھی میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا لیکن جس تقریب سے میں گزرا اپنی والدہ کو باہر لے کے گیا وہ وہ سب جانتے ہیں جنہوں نے اپنے کوئی بھی قریبی لوگوں کو باہر علاج کروانے لے کے گیا جب میں وہاں انگلنڈ گیا یہ میں آج آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ دو نہیں ایک پاکستان کا مطلب کیا ہے جب میں انگلنڈ گیا تو میری والدہ کا ایک سرکاری اسپتال میں علاج ہو رہا تھا میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے لیے ساتھ والے بستر پہ ایک عورت بیٹھی تھی جس کا مفتلاج ہو رہا تھا جو غریب عورت کی میں یہ دیکھتا تھا ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتے تھے ان میں ان کو ان دونوں کو ہی کی طرح دیکھتے تھے ہمیں یاد ہے یہاں پاکستان میں یہاں اسپتالوں میں غریب لوگوں سے کیا ہوتا ہے اور پھر وی آئی پی کمرے ہوتے ہیں پیسے والے لوگوں کے لیے ادھر کوئی فرق نہیں انہوں نے کیا بہرحال میں اپنی والدہ کو واپس لے کے آیا اب یہ اپنے بڑے غور سے سننے جو میں بتانے لگا ہوں میں میرا یہ سیاست میں راستہ آیا کیسے میں اپنی والدہ کو لے کے آیا واپس کینسر پھیل چکی تھی تکلیف میں تھی یہ پھر یہاں میو ہسپٹل ہے یہ میں اب بات کر رہا ہوں انیس سو چوراسی کی سردیاں میں یہاں آیا ایک ڈاکٹر کو ملنے جو کینسر جو پیٹ کی کینسر جانتا تھا اس کے کمرے کے بار میں انتظار کر رہا ہوں اتنے میں ایک بڑا آدمی آتا ہے ایک بڑا آدمی آتا ہے ایک ہاتھ میں اس نے دوائییں پکڑی دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک پرچی پکڑی ہوئی جو آدمی کھڑا تھا ڈاکٹر کے کمرے کے بار اسے کہتا ہے اچھا میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں آپ کہتا ہے میں نے ساری دوائییں لے لی وہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ابھی آپ نے یہ دوائی اور لے لی وہ کہتا ہے کتنے کی ہے وہ وہ اسے کچھ کہتا ہے اور وہ آدمی مڑتا ہے اور میں اس کی شکل دیکھتا ہوں جب میں اس کی شکل دیکھتا ہوں اس میں جو تکلیف اور مایوسی مجھے نظر آتی ہے وہ میرے گھر میں میرے سارے گھر والوں کی وہی شکل پر تکلیف اور مایوسی ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ کدھر سے آیا ہے اب یہ سنیں وہ کہتا ہے جی یہ گاؤں سے اپنے بھائی کو لے کے آیا ہوا ہے میو ہسپٹل بھائی کینسر سے مر رہا ہے یہ آدمی بڑا آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے اور رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ اگر کوئی اور وقت میں یہ سنتا کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا مجھے کیونکہ میں تکلیف میں تھا کیونکہ میں تکلیف میں تھا اس چیز نے مجھے اس دن فیصلہ کروایا اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بناوں گا جس میں پیسے والے لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے اور جس میں غریب آدمی جب کینسر کی تکلیف میں آئے تو ان کو دوائیوں کے لیے پیسے کے لیے مزدوری نہ کرنی پڑے یہ تھا انیس سو پچاس ہی جب میری والدہ فوت ہو گئی میں نے فیصلہ کیا میں ہاسپٹل بناوں گا وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے جدھر میں جاؤں لوگ کہیں جب بانی نہیں سکتا کینسر ہاسپٹل کہتے جی گورنمندے بنانے کی کوشکی نہیں بان سکتا میں نے لہور کے اندر میں نے کرکٹ چھوڑی ستائسی میں میں نے پوری کوشش کی ہاسپٹل بنانے کے لیے جدھر جاؤں جس سے پوچھوں کہتے جب بانی نہیں سکتا میں نے لہور میں سیمنار بیس ڈاکٹروں کو بلایا بیس ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے بورٹ میمبرز تھے رزاد داؤں ڈاکٹر پرویز حسن شاکترین ہم بیٹھے بیس ڈاکٹرز میں سے انیس ڈاکٹرز نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا ایک نے کہا کہ بن سکتا ہے لیکن آپ غریبوں کا علاج مفت نہیں کر سکتے بارال میں کوشش کرتا رہا باگ دوڑ کرتا رہا جدر دنیا میں پاکستانی تھے وہاں پہنچ جاتا تھا پیسے کٹھے کرتا تھا اب آگے چلے جائیں اب میں آپ کو دوسرا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آج میں پولٹکس میں کیوں آیا ہم نے آپ ہاسپٹل کھولنے کے لیے پیسہ کٹھا کرنا تھا آپ نے سٹیمنہ ہے پہلے مجھے بتاؤ سننے کے لیے سٹیمنہ ہے تھک تو نہیں گئے اچھا سننا آپ اب جی میں پاکستان میں پیسے کٹھے کر رہا ہوں ساری کوئی دنیا میں میں نے ملک نہیں چھوڑا جدھر پاکستانی تھے میں وہاں پہنچ جاتا تھا لوگ تنگ آگئے جو پیسے والے لوگ تھے وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ پھر پیسے مانگنے آگیا تو میرے میں پڑھتا تھا اچھزن کالج میں میرے دوست تھے میں نے سمجھا پیسے والے لوگوں سے میں پیسے مانگوں گا وہ مجھے دے دیں گے میں نے تب ایک بہت بڑی چیز سکھی کہ آدمی کتنا سخی ہے کتنا بڑے دل کا ہے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ بینک میں اس کے پاس کتنے پیسے کئی میں نے بڑے پیسے والے لوگوں سے بڑے کنجوس نہیں دیکھیں اور کئی میں نے غریب آدمیوں سے بڑے کھلے دل والے نہیں دیکھیں تو یہ بڑا میرا سفر پچاس سی سے شروع ہوا اب یہ نو سال میں کوشش کر رہا ہوں نو سال اب یہ سنیں یہ ہے آپ دوسری چیز جس نے میری زندگی کا روک بدلا میں پیسے کٹھے کر رہا تھا صبح گجرہ والا گیا جی پیسے کٹھے کرنے کسی نے ادھر پیسے بھیجے ادھر گیا تھکا ہوا گھر واپس آیا زمان پارک میں اور زمان پارک میں میں رات کے گیارہ بجے تھے میں اندر آنے لگا تو ایک پرانی سی ٹیوٹا کھڑی تھی اس میں لوگ تین آدمی بیٹھے تھے عام سے آدمی تھے پرانی سی ٹیوٹا تھی مجھے کہتے جی ہم نے پیسے جمع کیا ہوا ہے تو عمران صاحب آپ آئے ہم نے پیسے دینے آپ کو میں نے ان کی شکل دیکھی میں نے کہا یہ غریب لوگ انہوں نے بچارے پرانی سی ٹیوٹا کیا پیسے دے گا مجھے یہ میں نے کہا فکر نہ کرو میں تھکا ہوا میں سونے جا رہا ہوں انہوں نے نہیں خانزہ لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں ہم دیر کی انتظار کر رہے ہیں اپنے گھر کے باہر آپ نے آنے پیسے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی ان کو کہنے کے لیے کہ حالانکہ میں نینی کرکٹ چھوڑی تھی میں فٹ بھی تھا میں کہا میں تھکا ہوں باہرحال انہوں نے مجھے مجبور کیا پرانی سی ٹیوٹا میں میں بیٹھا زمان پاک سے شاو کی گھڑی لکھ لے راستے میں ٹیوٹا خراب ہو گئی دکے لگانا پڑا اور میں نے کوشش آن کو دل میں میں زیادہ کوشش آن لو جی گاڑی رکی چھوٹی سی گلیوں میں مجھے لیتے گئے گندی گلیاں بو آ رہی میں اپنے آپ کو کوشش رہا ہوں کہ میں کیوں آ گیا یہاں کرتے کرتے مجھے وہ ایک مسجد میں لے گئے سنے دارا غور سے یہ بات آج اگر میں پولیٹکس میں ہوں یہ وجہ ہے دارا سنے غور سے لو جی مسجد میں پہنچ گئے میں نے کہا کدھر ہیں پیسے وہ کہتے جی فکر نہ کریں پیسے آ رہے ہیں میں نے کہا تم مجھے کہا یہاں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں میں تھکا ہوا ہوں تم مجھے یہاں لے آئے ہو کدھر ہیں پیسے ایسے کھڑا ہوں میں نہیں نہیں کرکٹ کے لیے دی پولیٹکس میں میں آئے نہیں تھا سبر ابھی میرے میں آئے نہیں تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں لاؤڈ سپیکر پہ مسجد میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان آگئے ہیں جس نے آکے چندہ دینے آکے مسجد میں دے دے آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا خصہ چڑھا میں ابھی اس کو گردن سے پکڑ نہیں لگا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے واضح آنے شروع ہو گئی پانچ منٹ کے اندر وہ مسجد بھار گئی جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا میرے پاکستانیوں یہ سنو غور سے جو میں کہہ رہا ہوں جب میں نے ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں غریب ترین لوگ کوئی پانچ روپائے پکڑ کے کھڑا ہے کوئی دس روپائے پکڑ کے کھڑا ہے غریب لوگ پوڑی عورتیں کوئی مزدور کہتا ہے ہم نے آپ کو پیسے دینے میں نے جب ان کو دیکھا میں نے جب ان کو دیکھا مجھے اپنی شرم آئی اپنے آپ سے مجھے شرم آئی میرا اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا کیا اس وقت ان کو دیکھ کے کیا حال تھا میں اب ان کو کہوں میں کہوں خدا کے واسطے فکر نہ کریں آپ غریب لوگ ہیں میں آپ کے پیسے کے بغیر ہسپتال بنا لوں گا وہ کہے نہیں نہیں عمران خان ہم اس شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم اپنا شیئر ڈالنا چاہتے ہیں اور پھر وہاں انہوں کوئی عورت مجھے بتا رہی ہے کہ میرا پیٹا کینسر سے مر گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی کہہ کہ میری والدہ مر گئی کینسر سے دیکھیں کینسر سے جو موت ہوتی ہے وہاں موت کی طرح نہیں ہوتی آہستہ آہستہ کینسر دیمک کی طرح جسم کو کھاتی ہے آپ ایک انسان کو اپنی سامنے ایک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کے سامنے ایک انسان کیسے جاتا ہے جو تکلیف میں وہ جاتا ہے تو وہ تو خود تو چلا جاتا ہے اپنے خاندان کا بیڑا غر کر کے چلا جاتا ہے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں سالوں تک لوگ نہیں پرداشت کرتے جو وہ تکلیف دیکھتے اپنے ماں کی اپنے بیٹے کی بچوں کی اپنے باپ کی بہنوں کی تو وہ مجھے کہانیاں سنا رہا ہے کہ جی میرے صحیح ہو گیا وہ دن تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہیں دو پاکستان ایک طرف میری طرح کا آدمی جو اپنی والدہ کو باہر لجا سکتا ہے جس کو پیسے کی فکر نہیں دوسری طرف یہ ہے پاکستان دوسرا نہ ان بچاروں کو روزگار ملتا ہے نہ ان کو جو پیسے ملتے ہیں اس سے ایک کھانا سے ہی کھا سکتے ہیں نہ ہماری ریاست ان کو ہسپتالوں میں علاج کرواتی ہے نہ ان کے پچوں کو سکولوں میں تعلیم ملتی ہے کہ یہ معاشرے میں اوپر آ جائیں اور پھر بھی یہ پیسے دینے کے لیے دیار ہیں ہسپتال کے لیے یہ کیسی قوم ہے اور دوسری طرف بے حص لوگ ہیں یہاں حکمران چیک اپ کروانے کے لیے لندن جا رہا ہے شباز شریف دو ہفتے لندن چیک اپ کروانے گیا ہے سارے شریف خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے یہاں اس ملک میں سلکار میں لوگ چھوٹی تھی چیز پر باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے ہیں ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے جو اس ملک کے اندر بچارے ریوی کے مرتے ہیں کیا یہ تھا پاکستان کا مقصد ہم نے ملک بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک وہ ملک جس میں رحم ہونا تھا جس میں انسان کو ڈکنٹی دینی تھی جس میں عام انسان پی آئی پی ہونا تھا جو فلائی ریاست ہونی تھی جس میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا تھا جس میں ہم نے ہسپتال بنانے تھے کہ اگر ایک غریب آدمی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ہسپتال اس کا مفتلاج کریں وہ پاکستان جدر اگر غریب آدمی پہ طاقت بار ذلک کرتا ہے تو ریاست پیسے دے وکیل کے مفت انصاف دے یہ